اسلام علیکم ہمیں شادی خیر ویلکم بیک ٹو می چینل جی اے فوڈز تو آج ہم بنانا جارے بہت ہی سان بہت ہی مزدار پریسپی فرنچ فرائز تو پھر چلیئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آلو کچھ ہی طرح سے کٹ کر دھولیا ہے اب ہم یہاں پہ آلو کے ایجز کو کٹ لیں گے ان کو ہم زائے نہیں کریں گے بعد میں ہم ان کو کرسپی فرائز میں تدیل کر دیں گے سائٹ سے بھی ہم تھوڑا تھوڑا کٹ لیں گے تاکہ اسے فرائز کے چی طرح سے شیپ آ جائے یہاں پہ آلو کے چیپس آپ کو جتنے تھک چاہیے آپ اتنے آلو کو کٹ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دین ہی سکی ہے ایک آلو کے آپ دو بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ مہا فینچ کے گیپ سے یہاں پہ آلو کو کٹ لیں گے اور یہ لیفٹ آور کو ضائع نہیں کریں گے اس طرح سے آلو کو کٹ لینا ہے جتنے تھک آپ کو چاہیے آلو اس حساب سے آپ کٹ لیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے تھک ہم نے آلو کٹے ہیں اس طرح سے میں نے آدھا کلو آلو کی چپس کو ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے پانی لیا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک کو اچھترہ سے مکس کر دیا ہے اور ہم نے چپس کٹ ہی ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس طرح سے امڈال دیں گے اور دس منٹ کے ریسٹ پر ہم اس کو رکھ دیں گے یہاں پہ پندرہ منٹ بھی رکھ سکتے ہیں دس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹائم آپ کے پاس اس حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دس منٹ پہ اس کو ریسٹ دیا ہے اس طرح ہم کیا کریں گے یہاں پہ دو لیٹر پانی لے لیا ہے اس کو میں نے اتنا گرم کرنے کے پہ ہلکا گرم ہی کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو میرے رکھ دیا ہے یہاں پہ ببل آنا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلم کھن بلکل لو کر دیں گے اور ایک سٹینر کے اندر علو کو ڈال کر اس میں رکھ دیں گے یہاں پہ ہم نے صرف دس منٹ کے لیٹر کو بلانچ کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں علو ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انکو نکال کر ایک باول میں نکال لیں گے اور تھنڈا کرنے کے لئے لگ دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آلو اچھی طرح سے تھنڈے ہو چکے ہیں بلکل پرفیکٹلی تھنڈے ہو چکے ہیں یہاں پر اب یہاں پہ ہمیں ایک کچن ٹاول لے لیں گے اس کے اوپر آلو کو ڈال کر اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے اسی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ یہ بیل کے ایکن کو ضرور پیس کیجئے اسی آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور یہ برکل فری ہے اسٹیج پہ آلو کو خوش کرنے کے بعد ایک زپ لوگ بینگ میں ڈال کر ایک مہینے کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے پانی خوشک کر لیں یہاں پہ ہم نے ایک سٹینر میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر آر آر اور ڈالیں گے اس کو کورن سٹارٹ بھی کرتے ہیں کورن فلار بھی کرتے ہیں اور اور بھی کرتے ہیں جو بھی اس لئے مل جائے آپ اس میں ڈالیں اور اچھی طرح سے اس کو ہنائیں تاکہ کورن فلار سارا اچھی طرح سے آلو پہ چپک جائے اور جو ایکسٹر ہے وہ نکل جائے اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سارا کورن فلار آلو پہ لگ چکا ہے اور ایکسٹرہ جو ہے وہ نکل چکا ہے آلو ہمارے فرائے ہونے کے لئے تیار ہیں تو پھر چلے فرائے کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کپ تیل لے لیا ہے اس کو میں نے اتنا گرم کرنا ہے کہ آلو اچھی طرح سے پک جائیں یہاں پہ تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم پر ہم آلو کو فرائے کریں گے اب یہاں پہ ہم ایک ایک چپس کر کے ڈالیں گے اکٹھ ہی نہیں ڈالیں گے اس سے چپس ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور چپ پکنے کا کبھی ڈر ہوتا ہے یہاں پہ بیجز کی شروع صورت میں ہم چپس کو فرائے کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ کے لئے اس طرح سے ہم چپس کو رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے پک جائے پھر ہم ایک چمچ لے لیں گے اس کی اُلٹا کر کے استعمال کریں گے تاکہ چپس ٹوٹیں نا اور چپس کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ لکے لکے گولڈن ہو جائے یہاں پہ پانچ منٹ لگے ہیں چپس کو فرائے ہونے میں کیونکہ ہم نے آلو کو پہلی بلانچ کر لیا تھا اس لئے یہاں پہ صرف پانچ منٹ لگیں گے فرائے ہونے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری چپس ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہمیں اس پہ سیزننگ کا استعمال کریں گے سیزننگ میں آپ کوئی بھی سیزننگ استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے جی نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اپنے چپس کتنی کرسپی اور فریش بنی ہیں یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون نمک لے لیا ہے ویڈ کر دیں گے اور سٹینر میں ہی ڈالیے گا اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ڈرائی مینٹ دو ٹی سپون پاوڈر بنا کر آپ یہاں پہ تھائم اوریگینو یہاں پہ پارچلے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ مکس کریں گے تاکہ ایکسٹر نمک جو وہ نکل جائے اور پروپر نمک سارا لگ جائے آلووں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جو ایکسٹر نمک ہے وہ ہم سائٹ پہ کر دیں گے یہاں پہ آلو کی چپس ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو پلیٹر میں نکال کر آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے ہماری چپس یہاں پر بند کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی کتنی فریش ہماری چپس یہاں پر بنی ہیں مجھے بھی دے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو رشتہ داروں میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ یہ بیل کے ایگر کو ضرور پریس کیجئے سہنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے کر یہ بلکل فری ہے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائی گئے آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تیب کے لیے اللہ حافظ اللہ نیگے بان